دیویا آج صبح سے ہی بہت اداس اور پریشان تھی ماں کے بار بار پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہیں بتایا وہ اپنے کمرے میں صبح سے ہی گھسی ہوئی تھی آج اس نے اپنا فون بھی بہت زیادہ استعمال نہیں کیا تھا دوپیر کا سمیہ تھا گھر میں لنچ کی تیاری چل رہی تھی دیویا کی ماں سوشیلا کھانا ٹیبل پر لگا رہی تھی کہ اس کے گھر کی ڈور بیل بستی ہے دیویا کی ماں سوشیلا دیویا کے پاپا راکیش سے بولتی ہے جرہ دیکھنا کون ہے دروازے پر راکیش دروازے کی اور بڑھے ارے پریما جی آئیے آئیے اندر آئیے مسکراتے ہوئے راکیش نے ہاتھ جڑے اور جھک کر پریما کو اندر آنے کو کہا ہی تھا کہ اس کے پیچھے سوشیلا آ چکی تھی ارے پریما بہن آپ سب ٹھیک تو ہے آئیے آپ بلکل صحیح ٹائم پر آئی ہیں بس کھانا لگا ہی تھا کی ڈائننگ ٹیبل پر سوشیلا نے پیاری سی سمائل دیتے ہوئے کہا ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے سوشیلا میں یا کوئی کھانا کھانے تھوڑی نہ آئی ہوں اندر آتے ہوئے پریما نے تھوڑا سا جوش دکھاتے ہوئے کہا کیا ہوا بہن جی آپ تو ناراض ہو رہی ہیں کوئی بات ہوئی ہے کیا راکیش جی نے پرسند سوچک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پریما سے پوچھا پریما نے ان کے پرشنوں کا اتر دیتے ہوئے کہا دیویا کہاں ہاں ہے جی وہ اپنے کمرے میں ہے ابھی بلا دیتی ہوں پر کیا اس نے کچھ کیا ہے شوشیلا نے پھر سے وہی پرشن کیا دیویا کا جکر چل ہی رہا تھا کی تب تک وہ بھی اپنے کمرے سے نکل کر باہر ڈائننگ ہال میں آ جاتی ہے نمستے آنٹی جی دیویا نے اپنے سر پر چننی کرتے ہوئے پریما کو وش کیا نمستے تو ٹھیک ہے دیویا پر یہ بتاؤ تم کل سے سورج سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو اور اپنا فون کیوں بند کر کے بیٹھی ہو پریما نے کڑک تیور میں کہا اب گھر کے سارے صدد سے ایسے ہیت پریما بھی دیویا کی اور دیکھ رہے تھے دیکھو سورج بہت ہی ایموشنل اور ہٹیلے صبحاو کا لڑکا ہے اگر تم دونوں کے بیچ کچھ ہوا ہے تو تم اپنی اور سے سوری بول کے رفا دفا کر دو میں نے تم دونوں کی سگائی کے بعد شادی میں چار ہفتوں کا ٹائم اسی لئے رکھا ہے تاکہ تم دونوں آپس میں بات کر سکو ایک دوسرے کو جان سکو اس لئے نہیں کی روج روج مو پھلا کے گصہ کر کے بیٹھ جاؤ دیویا کیا ہوا ہے اور پریما آنٹی صحیح تو کہہ رہی ہے ارے چھوٹے موٹے جھگڑے تو اکثر ہوتے رہتے ہیں کپلز میں اب ہمیں ہی دیکھ لو شادی کے اتنے دنوں بعد بھی تیری ماں میرے سے روج جھگڑا کر لیتی ہے پھر بھی مجھے سوری بول ماملہ رفہ دفہ کرنا ہی پڑتا ہے راکیش نے دیویا سے جولی انداج میں اسمائل کے ساتھ کہا آپ تو رہنے ہی دو بچوں کو ایسے ٹائم پر بھی نا یہی ایگزامپل دے نا بیٹا دیویا اگر کچھ ہے تو ہمیں بتاؤ کل کو آپ کی شادی سورت سے ہی ہونی ہے اتنا اچھا لڑکا ہمیں پھر نہیں ملے گا پریما دیدی صحیح کہہ رہی ہے شوشیلا نے دیویا کو سمجھانے کی کوشش کی دیویا ہم تو اپنی دونوں فیملی کے بھلے کے لیے ہی کہہ رہے ہیں شادی کے انویٹیشن کارڈ تک بڑھ چکے ہیں سارے ریلیٹیو کو پتا چل چکا ہے اب اگر کچھ ہوتا ہے تو کیا کہہ کر انہیں منہ کریں گے یہ ہماری دونوں فیملی کی ناک کا سوال ہے اور اب پریما نے شوشیلا کی اوڑ دیکھا شوشیلا میں نے تمہاری بات پر بھروسہ کر کے اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے کی کوشش کی لیکن یہ دیویا تو کل سے سورج کو ناراج کر کے بیٹھی ہے وہ کہہ رہا ہے ماں تم نے نہ جانے کیسی انپر ٹائپ کی لڑکی ڈھونڈی ہے میرے لیے اب تو تو جانتی ہے شوشیلا میرا سورج باہر پڑا لکھا ہے اور اوپر سے تھوڑا ہٹیلا ہے اگر اس نے ایک بار منہ کر دیا تو پھر اپنے باپو کی بھی نہیں سنے گا اب تو دیکھ لے اسے اسے سوری بول کے منانا تو پڑے گا اب دیویا کچھ بولتی اس سے پہلے ہی وہاں پر بیٹھی دیویا کی چھوٹی بینڈ ڈالی بول پڑی دیدی کیوں سوری بولے گی جب اس نے کوئی گلتی ہی نہیں کی ہے سوری تو آپ کو اور آپ کے بیٹے سورج کو بولنا چاہیے ڈالی کی بات سن کے سب کے سب حق کے بکے اور حیران ہونے لگے کیوں ڈالی ایسا کیوں کہہ رہی ہے تو ہاں میں صحیح کہہ رہی ہوں کل رات کو سورج جی ویڈیو کول پر دیدی کو سارے کپڑے اتارنے اور ان کی نیوٹ فوٹوز دینے کی ڈیمانڈ کر رہے تھے اور جب دی نے یہ سب کرنے سے منع کر دیا تو انپڑ گوار کا ٹھپا لگا کے موہ بھلا لیا یہی پڑائی کیا کیا انہوں نے بھار جا کر ڈالی نے روب جھاڑ رہی پریما کو الٹا کٹ گھرے میں کھڑا کیا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے تم شاید گلت سمجھ رہی ہو وہ کیا ہے کہ سورج جرہ موڈرن ٹائپ کا لڑکا ہے تو بول دیا ہوگا اس میں کون سی بڑی بات ہے اور ویسے بھی آج کل تو سب نورمل ہو گیا ہے شوشل میڈیا کے جمانے میں پریما نے جھوٹ موٹ کی صفائی دے کر اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کی ابھی تک شانت دیویا کی ماں بولی آپ صحیح کہہ رہی ہیں پریما جی کہ یہ ہمارے دونوں پریوار کی عجت اور ناک کا سوال ہے پر اب سوچنے والی بات یہ ہے کی ناک کس کی کٹی ہے آپ کے پریوار کی یا ہمارے پریوار کی اگر آپ کو کسی بھلے گھر کی لڑکی کے نیوڈ فوٹو مانگانا آدھونکتا اور نورمل لگتا ہے تو یہ کام آپ کو مبارک ہو یہ سب ہم سے تو نہ ہو پائے گا دیویا کی ماں شوشیلا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر پریما کے آگے ہاتھ جوڑ لیے پریما تو سب کو جان کر بھی انجان بنتے ہوئے میری بیٹی سے سوری بلوانے کے لیے یہاں تک چلی آئی پر کوئی بات نہیں میں تیرے گھر پر تیرے بیٹے کی سرکت پر یہ بھی کہنے نہیں آؤں گے کہ تیرا بیٹا میری بیٹی کے آگے سوری بولے کیونکہ اتنی چھوٹی سوچ رکھنے والے انسان کو میں اب دوبارہ دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گی اب تم جا سکتی ہو پریما آپ کچھ بولنے لائک ہی نہیں رہی تھی وہ اپنا سا مولیے چپ چاپ وہاں سے جانے لگتی ہے راکیش اور شوشیلہ اپنے بیٹی کو اب گرب سے سینے سے لگاتے ہوئے کہتے ہیں ایسا پڑا لکھا ہونے سے انپڑ گوار ہونا ہی لاکھوں گناہ اچھا ہے